مرشد نے مشاہر نے بات کہی ہے وہ بھی سن لو ایک ذکر کی بات عرض کی جا رہی ہے تاں کہ آپ کا تعلق مال لا قائم ہو جائے اور دوسری بات میں آقا کی بیان کر رہا ہوں پانچ وقت نماز پڑھے رمضان شریف کے روزے رکھے اور شوہر کو راضی کرے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اب اور آپ کو کیا چاہیے نماز پنجگانا پڑتی نہیں ہے نماز نصیب نہیں ہے اور وظائف پر زور ہے لگے ہوئے ہیں بھئی کیوں وظائف نکالے جا رہے ہیں جو فلان شخص جو ہے فلان گھر والا وہ میرا دشمن ہے تو اس کی جو ہے وہ جڑ کٹنی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے بھئی کوئی کسی کی جڑ کیوں کٹے گا جب تمہارے دل میں اس کے بارے میں اچھے خیالات ہوں گے تو کوئی تمہاری جڑ نہیں کٹے گا اگر تمہارے دل میں اوروں کے بارے میں غلط خیالات آ جائیں گے تو پھر خود بخود لوگ تم سے دور ہوتے چلے جائیں گے بھئی اوروں کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ تمہاری جڑ نہ کٹیں یہ تو کر سکتے ہو کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو اچھا خیال رکھو اگر وہ جڑ کٹ رہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں تم اپنے مسئلوں کو محسوس کرو تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم کسی کی جڑ نہ کٹو تم کسی کے بارے برا نہ سوچو یہ مشکل بات تو نہیں ہے مشکل بات ہے یہ مجھے امید ہے کہ آسان بات ہوگی اور آپ تمام مجھا دوستو بور کون تھی دو مکہ تے یہ گالیوں کہنے ہی دیو آئیں آخر میں ذکر جیگال مارس کیا تو تکھابے پاس ایتے دل آئے انہیں دل میں ذکر سمزہ جو خیال لکھو بیٹھے ویٹھے ستھے جاگندے کھائیں دے پیندے ہر وقت دل میں توجہ رکھو تو یہ اعدل ذکرتی کرے اللہ 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 یوں ذکر اس میں ذات آئے اس میں آزمہ ایک کندہ رہو انشاءاللہ تمہا جی دل اللہ آجی ذکر میں جاری تھی انشاءاللہ تمہا جی دل میں اللہ تعالی محبت پیدا تھی زبانی ذکر نہ ہی کلبی ذکر دل جو توجہ اللہ آجی ذات طرف رکھنو دائمی گھر میں شہر میں بازار روڈر سے ہر وقت غفلت بچی ہوئی دیجئے کہا انسان جی فطرت تھا پر غفلت کے دور کہو وری استغفار کرے اللہ اقلاج ذاتنا پانجے دل کے متوجہ کہو یہ سمجھو دل پہ چاوے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یہ ذکر کندار ہو انشاءاللہ یا آمان جی اللہ جی ذکر میں جاری ساری زندہ بند جی ہوئی جہن جی دل زندہ تھی وئی وہاں کرے اب مرن دینا وہاں ننڈر میں بھون دو تنہ اب انہ جی دل ذکر کندی رہن دی جہ بھٹائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے ہو وہے ستائی سوہن ننڈر عبادت تنجی انہ جی عبادت ننڈر بن جی وئی آئے انہ جی ننڈر آئی آرام بھی سوہے تو انہ جی کرے تو ہاں کل بھی ذکر کمائے ہو انہ سا انشاءاللہ وہاں تے فائدوں ملن دو شریعت پاک جہاں مسائل سکو پہرہ ہم آرز کرے چکو آئے ہیں آئے ہاں جی لائے استادن کے بھی آرز کرے ہو آئے مدرسے انوار تحریہ جی کمیٹی انہ جی اساتزر انہیں جی خدمت کندر مخیر حضراء جی خدمت کندر انہوں نے لکھ بار مبارک ہو جی جو ہیڑو شاندار کم ہیڑو شاندار کم سچ پچھو تہیڑے جی کا رپورٹ بدھائی وئی مہد عثمان صاحب یہ اب ادھی کرے مجھے دل میں خاش پیدا تھی تہیتا قابل رشت کم آئے جی کے دوست انہوں مدرسے جو تعاون کند تھا انہوں کے گھر جی تعاون کندہ رہا ہیں آئے بے شک انہوں تعاون کرنا کھا پوچ جائز ہو بھٹندہ رہا ہیں انہوں نے کھا پوچی بھی سگن تھا تہا سان جائے دینل پیسہ صحیح خرشتیا یا نہ تھا بے شک تہوہ انہوں ماملے میں انہوں سان رابطے میں رہو انہوں نے کھاں انگال کی تھی 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 کچھ کمرہ بنائنا ہیں کچھ کمرہ بنائنا ہیں انہوں نے بھی دوست یہ تا جاہا ہیں انہوں نے ساتھ تعاون کھا ہو انہوں نے کے بھی ضروریات ہاں انہوں کے پورو کھا ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ جذب و قائم رکھے جماعت اسلال مسلمین جاؤد داران انہوں نے جو کم قابل تحریف آئے گزرل ٹرینیر انہوں نے جو رپورٹوں مدھیوں سے مختلف علاقہ انجا دوست پانچے ہر روز اچھی پانچے ریپورٹوں کو دائیں دا رہا انہیں جی ریپورٹوں کو دی بہت خوشی تھی آئے اتنی کم میں وسط ہے کشاد کی پیراکڑہ پر محسوس نہ تھی جو ویند اٹنڈو علاہ آرہ میوود میں چند فقی رہو دا ہویا پر جار کی موری ایک آگتے یعنی خان موند بوزارہ کا آگتے چمبر طرف کم کونوں دو ہو ماشاءاللہ الحمدللہ دوستان اتنی بھی ذکر جو محفلو شروع کیوں آئیں اتنی بھی کم بجوا ایڈی طرح سا کھائیے جے دوستان نیاز صاحب میاں سکی لدھو تھرپار کر طرف این بیا کافی دوست پانچے پانچے جگن تے کم کن پیا تے نے جذبے سا ہے شوق ساں وفت اٹھا ہے نکرو این ونجو تہاں صبح جو شامت ہے موٹی چو این کوشش کہو روز نہ تھا نکی ریسا ہفتے میں ایک رو دی نکرو بلکل اہرے طریقے ساں نکرو جو کہیں جے مطمئن بار بوجبین بڑھ جو کہتا ہوا جی خدمت نہ تو کرے تو وہاں کے گھنٹی نہ ہو جی کرے تو تو انہیں جی خوشیہ نہ تو کرے تو وہاں کے گھنٹی نہ ہو جی جتنو تو وہاں بے لوستی کریں نکرن دو اتنو تو وہاں کے عزتوں ملن جو جمعیت علماء تاہریہ جو عوال بودی بیعت خوشی تھی ماشاءاللہ انہیں جو کم لادو شاندارہ اتنو مساجد جنکہ دوستان آباد رکھیوا موکہ امید آئے تاہینا مسجدن ماں اللہ تعالیٰ جی محبت جو دعوتون لینیو مانکے حضور نبی کریم روف رہیم صلی اللہ سمجھے عشق جو دعوتون لینیو باہمی محبتیں پیاریں مواخواد جو دعوتون لینیو موکہ امید آئے تاہینا رونکو مسجدن جو دعوتون ودھن جو مسجدن کشادون تھی جو یہ مسجد اسان جی ایک ایڑی جگہ آئے جتے ہر انسان اچھی کرے پانچ انسان ملن دو بھی آئے انہوں سان جڑن دو بھی آئے انہوں سان دکھا سورہ بھی بیان کر دعا انہوں کا حالہ وال بھی بٹھن دعا ہے یہ مسجدوں اسان جی مرکز آئیں اسان جی یہ کرے سمجھجے ایک اڑھا ایڑوں جگہوں آئیں جتے اسان پانچی محبت ان کے ایک بیتر سان ودائیوں تھا تعلقات کے ودائیوں تھا انہوں نے مسجدوں میں دوست پانچ ذکر جو محفلوں بھی قائم کرن سلسلی علیہ جی شاہ جی کوشکندہ رہن دعا ہے روحان طلبہ جماعت کی میں بات کروں گا ان کی ریپورٹیں بھی ہم نے سنی اور نوجوانوں نے کام کو نیسرے سے شروع کیا مجھے امید ہے کہ اپنے اس جذبے کو قائم رکھیں گے اور ٹنڈو لیہار اور گرد و نواہ میں یہ بہتر سے بہتر کام ہوگا اللہ تعالی آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی آپ پر اپنی اور مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کی ہم سب کی مشکلاتیں دور فرمائے اور ہمیں اپنی پہچان اور محبت نصیب کرے اللہ تعالی ہمیں ایسا علم دیکھ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں جان سکیں اپنی مقصد کو ہم پا سکیں تاں کہ زندگی با مقصد ہو صرف کھانا پینا نہیں بلک جو معارفت اور محبت اللہ کی وہ ہمیں ملے اور دعا ہے کہ آپ کے میں نے جو پہلے گزارش کی ہے شوہر اور بیوی کا اعتماد یہ ایک آخری پیغام تھا اس پوری گفتگو میں کہ اس کے لئے خدا کے لئے آپ عمل کیجئے گا اگر پہلے آپ کا ایسا سلوک نہیں ہے تو وہ اپنی دل سے شکرنجیا نکال دیں نئی سرے سے شوہر اور بیوی آپس میں یہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ بچے بھی اعتماد اور محبت سیکھیں اور یہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا مجھے امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گا یہ اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے ہم سب کو توفیق پہشی جو بھی دوست دعائیں پڑھنا چاہے ان کی مرضی ہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی وليوم الآخر دعائیں پہلے بھی کی گئی تھی یہ دوبارہ دعا ہے الحمدللہ رب العالمی اللہم اسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد ورالہ وصحابی اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من عمرنا رشدہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ہی ونور ارشد سیدنا ومولانا محمد ورالہ خلقی ہی وَقِلْشَ